اسلام علیکم کرنس آج ہمارے کیجئے بنوئے چکن نگرز تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کنے ملکل مکڈانل سٹائل نگرز بندر آئیں گے تو اپنی ریسپی ضرور ٹرائے کرنے ہیں تو چلتے ہیں انگریڈرنس کی طرف یہ ہے ہمارے ریسپی کے انگریڈرنس سب سے پہلے میں نے چار پیجز بریڈکیس کے بعد نمک اور چکن پاوڈر میں نے 1.5 ٹی سپون لے لیا ہے کالی مرش میں نے 1.5 ٹی سپون اور وائٹ پیپر میں نے 1.5 ٹی سپون ایک قدر ترندہ اور بونلیس چکن جائے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے وینگر سویسوس وان ون ٹی بل سپون اور ساتھ میں آپ کو چاہیے بریڈ کرنے تھا میرے پاس بونلیس چکن جائے تھا تو پہلے میں نے اس کو الگ کیا اور اس کو اچھا سیکھ رائن کر لیا یہاں پر جو ہم بریڈ کرمز یوز کریں گے یہ فریش بریڈ کو اسی وقت ہم نے توڑ کے اور بریڈ کرمز بنائی تھا آپ نے فریش بریڈی یوز کرنی ہے اس کی کرمز نے یوز کرنی ہے اس ہارڈ والے ورنہ رسپی سائی نہیں بنے گی اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنی ہے کالی مرچ 1.5 ٹی بل سپون کالی مرچ 1.5 ٹی سپون وائٹ پیپر تھا 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون چکن پاوڈر تھا 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون پاوڈر 1.5 ٹی سپون پاوڈر اس کے بعد آپ نے پھر اے ایڈ سپون پاوڈر تھا ٹی میک بریڈی موس کر دیا تھا ساتھ میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو پلیڈ میں سپریڈ کر دینا ہے تاکہ ہماری جو سکوئرز ہیں وہ ایکل سائز کی بن سکیں یہ پورا اچھے طریقے سے سپریڈ ہو گیا جب اچھے سپریڈ ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو سپریڈ اس میں کٹ کر لینا اور پھر آپ نے اس کو دوسرے طریقے سے کٹ کر لینا جس طرح میں ویڈیو میں کہہ لینا ہوریزانڈر اور ورٹیکل یہاں پر میں نے چھے لائنز بنائی تھی جتنا آپ کا پین بڑھا ہے اور جتنی آپ نگٹس کی تکنس رکھنا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے آپ اس کو پھلا لیجئے گا اور پھر اس حساب سے کٹ کر لیجئے گا اور یہاں پر آپ نگٹس کا جو سائز رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ نے دوسری طرح کٹ کر لینا ہے یہاں پر میں اس کے کافی چھوٹے سائزز بنا رہی تھی تو میں نے چار اس کے لائنز کٹ کر لیتی ورنہ آپ دین لائنز بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو آدھے گھنٹے کیلئے فریج میں رکھ دی رہے تاکہ اچھے سے اپنی شیپ کو لے لیں پھر آپ نے ایک ادھت انڈا لے لینا ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ پھینٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے بریڈ کرمز لے لینا ہے اب یہاں پر آپ نے بریڈ کرمز یوز کرنے ہیں جب آپ نے نگٹس میں ایڈ کرنے تھے وہ فریش بریڈ کے ٹکڑے ایڈ کرنے تھے اور جب ہم کوٹ کریں گے تو وہ بریڈ کرمز سے کریں گے تو آپ نے اپنے گھنٹہ پھینٹ لینا ہے نگٹ اٹھانا ہے آپ نے اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور بریڈ کرمز کے ساتھ آپ نے اس کو کوٹ کر دینا ہے اگر شیپ خراب ہو رہی ہو تو آپ نے اس کو ہاتھوں سے بھی سری کر سکتے ہیں لیکن اگر فریش میں رکھیں گے تو شیپ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اسی طرح میں نے باقی سارے نگٹس کو بھی بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیا تھا ابھی میں نے کچھ ہی نگٹس بنائی تھے اور باقی میں نے فریز کر لیا تھا اب ان کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور جب دل چاہے آپ انڈے کی کوٹنگ اور بریڈ کرمز زکا کے ان کو فرائے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آلی کو میڈیم گرم کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں نگٹس چھا لیا اور نگٹس کا جو کلر آپ چاہتے ہیں آپ نے تب تک بکانے میں نے یہاں پہ گولڈن براؤن ہوتے تک نگٹس کو فرائے کیا تھا اور اس کے بعد ہمارے جو مزدار سے نگٹس سے وہ بن کے تیار تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی اور ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ